موسیقی الحمدللہ آج فیڈرل بورٹ دوہزار بائیس کے پہلے سالانہ انتحان میٹرک کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہا ہے میں گزارش کروں گا محترم جناب کیسر عالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سیلینٹ فیچر سے آگاہ کریں جناب کیسر عالم صاحب چیئرمین فیڈرل بورٹ سب سے پہلے میں آپ نے بہت ہی قابل عزت اور احترام محترم وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین صاحب اور یہاں پر موجود خواتین و حضرات خصوصی طور پر ہمارے جو ڈائریکٹ ریٹس ہیں ان کے نمائندے آئی بی سی سیکٹری میڈم مریم اور دکٹر مختار بی سی اور ایڈر انوائیٹیز اور کولیگز آسنا ملے کم سر مجھے بہت خوشی سے یہ ایناؤنس کرنا پڑ رہا ہے کہ the year 2022 examination جو کہ ابھی ہمارے کنڈکٹ ہوئے تھے اور اس کا آج ہم result دے رہے ہیں جس کا بچوں کو بری بیچینی سے انتظار ہوتا ہے تو آپ کے permission سے سر میں کچھ statistics شیئر کروں گا سر ہمارا exam start ہوا 17 میں کو اور اٹھارہ جون کو ہم نے conclude کیا exam کو پشمول اس کے practicals کے اور ہم نے آج which is 3rd of august ہم result renounce کریں تو total جو ہمارا compilation days ہے وہ 44 days and it is a record time for the announcement of any result سر اس سے پہلے نوے دن لگتے تھے اور ابھی بھی موجودہ باقی boards کو نوے دن لگتے ہیں تقریباً تین مہینے کے ایک نتیجے کا اعلان وہ کر سکیں جو سر ہم نے یہ کیسے ممکن ہوا اس کے لیے کچھ ہم نے اقدامات اور reforms introduce کیے تھے اس ایک ڈیٹھ سال کے اندر اور سر میں یہ بھی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے سر کہ میں ضرور ذکر کروں گا دو حضراء کا ایک بلیغو رامان صاحب کا کہ جب وہ وزیری تعلیم تھے تو اس نے ایک study conduct کروائی تھی planning division کے مدد سے کہ assessment اور exam کے موجودہ نظام کو دیکھا جائے اور اس میں improvement لائی جائے تو اس کے بعد کے جو successor ہمارے منسٹر تھے جس میں شفقت محمود صاحب کا بھی نام ہے انہوں نے اس اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا اور سر اب آپ کی موجودگی میں اور آپ کی سرپرستی میں یہ اعزاز ہمیں اور ہم سب کو حاصل ہے کہ اس کام کو جو شروع کیا گیا تھا جو تصوراتی اس میں تھا اور پھر عملی جامعہ آج آپ کی موجودگی میں ہم سر پیش کرنے جا رہے ہیں تو digital attendance monitoring system ہمارے سارے teachers اور direct ریٹس سے واقفیت رکھتے ہیں کہ exams کے conduct کے دوران پورا نظام ہمارا digital تھا پھر e-marking e-marking کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا کہ ہم چوالیس دن میں result دے رہے ہیں اور اسی طرح سر جی آئی ایس mapping of affiliation institutions or examination center انہیں جو ہمارے exam centers بنتے ہیں ان سب کی جی آئی ایس mapping اور وہ ہمیں بہت آسانی دے رہی ہے کہ ہم exams conduct کرسکیں پھر ایک training کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا for the paper centers اور جو next آپ next پہ جائیں جو اہم بات ہے سر اور جو آج ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سال بعد ہم نے اپنے دو ہزار چھے کے curriculum کو آپ کی سرپرستی میں آپ کی موجودی میں دو ہزار بائیس میں چودہ سال بعد تقریباً چودہ سال بعد ہم نے اس کو implement کیا اور assessment کو align کیا students learning outcome کے ساتھ which is the requirement of the curriculum تو ہم نے slo based exam conduct کیا بہت apprehensions تھی بہت تشویش ہوتے تھے students کی لیکن ہم نے پورا سال trainings کے ذریعے ایک اچھریوں کے ذریعے اور support of the government support of the ministry اور support of the direct rates جو ہمارے affiliated institutions کے جو headquarters ہیں ان کے support سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے ابتدابی کی آج نتیجہ بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے slides میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا improvement ہوئی ہے تو ہم نے یہ conduct کیا اور یہ دو ہزار بائیس میں پہلی دفعہ true spirit میں implement ہوا curriculum اب ہم aligned ہے with the curriculum اب سر آپ نے national curriculum کا اعلان کیا ہے from nine to twelve جس پہ میڈم مریم چختائی صاحب آپ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بہت actively کام کر رہے ہیں اور اس کی updation of the two thousand six curriculum انشاءاللہ بہت shortest possible time میں آپ ہی کی موجودگی میں انشاءاللہ سر ہم اس پہم کو بھی مکمل کر لیں گے یہ سر کچھ statistics ہیں جو ہمارے pre exam activities یعنی تقریباً کوئی آٹھ سو 58 centers پورے پاکستان میں سر بشمول ہمارے abroad کے centers اور تقریباً کوئی آٹھ ہزار supervisory staff اس میں involved رہا اور تقریباً seven thousand examiners head examiners یہ staff ہمارا اس میں involved رہا اور including the practical examination and the practical examiner تو یہ ایک پورا ایک huge work تھا اور اس کا spread چونکہ پورا پاکستان ہے بشمول some other fifteen other countries یہ ہمارا pre exam activities کی next سر سینٹر اس انسپیکٹرز میں بالکل ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے لیکن میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے correct decisions لیے ہوں گے لیکن ایک کام کیا تھا سینٹر انسپیکٹر کی جو duty عموماً ایک مجھے افسوس ہے میں وہ word use کروں گا لیکن اس کو سمجھنے کیلئے تانیداری والا کام سار ہم نے اسے نہیں کروایا بلکہ ان کو mobile app کے ذریعے اس کا جو reporting اس نے کرنی تھی وہ app ہی میں اس نے click کرنا تھا اور وہی سے submit کرنا تھا تو اس کے role کو ہم نے صرف monitoring کی حد تک اس کو رکھ دیا تھا اور اس کا بڑا positive نتیجہ یہ نکلے کہ ہمیں timely اس سینٹر کے بارے میں report ملتی تھی اور اسی وقت ملتی تھی پورے پاکستان سے اسی دن ملتی تھی ہمیں report اور جس طرح سر یہ digital attendance میں سر ہمارے اس دسویں میں ایک لاکھ گیارہ ہزار بچہ appear ہوا تھا مجھے بائی ٹویل او کلاک ایک لاکھ گیارہ ہزار بچوں کا پورا attendance پتہ چل جاتا تھا کہ کتنے absent تھے کتنے present تھے اور جو سر absent ہوتے تھے ان کے والدین کو sms کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی کہ آج آپ کا بیٹا پرچے میں absent تھا پھر randomly میں خود چیک کرتا تھا کہ کیا واقعی ان تک پیغام پہنچا ہے کہ نہیں تو کئی والدین نے confirm کیا کہ ہاں ان کو یہ message مل چکا ہے تو یہ this digital attendance سے نہ صرف ان کی attendance بلکہ ان کا جو script ہوتا تھا answer book اس کا جو qr codes کے ذریعے سر وہ synchronize ہو جاتے تھے تو اس میں جو بچے roll number لکھنے میں غلطی کرتے تھے تو ہمیں یہ آسانی ہوتی تھی کہ ان کو بھی ہم trace کر سکتے تھے کہ یہ کونسا بچہ ہے اور سر یہ غلطیاں بہت بچوں نے کی ہے کہ اپنا roll number ہی غلط لکھ دیا تھا پھر سر e-marking جو جس طرح میں نے عرض کیا ہم نے تمام scripts کو answer books کو art subjects کے scan کیا اس کے cropping کی pictures اور digitally ہم نے examiner کو بجوایا far marking اور اس marking میں examiner کے description کو ختم کیا اور rubric based marking کروائی examiner کا کام صرف یہ تھا کہ جواب کو پڑھ لیتا تھا سوال کے حساب سے اور rubrics کو click کرتا تھا system number دیتا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ marking standardized ہوئی اور اگر ایک بچے کے بائیس سوالات ہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بائیس سوالات بائیس different direction میں کہاں گئے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کا ایک سوال کراچی میں چیک کیا گیا دوسرا جو ہے وہ ریاض میں چیک کیا گیا اور تیسرا جو ہے UAE میں اور پانچوہ گلگت میں تو اس طرح سر ہم نے ان کے ہر سوال کو split کر کے مختلف examiner کو اور پھر اس کی marking کو head examiner نے ten percent of every hundred batch اس کو revalidate کیا اس میں سر ایک اس میں ایک لفظ سب کو نظر آئے گا conflict اس conflict کا مطلب یہ ہے کہ سب examiner نے تین میں سے دو marks دیئے ہیں head examiner نے تین میں سے تین دیئے ہیں تو دو اور تین کا conflict تو اس conflict مجھے بھی reflect ہوتا تھا system کو بھی پتا تھا پھر یہ دونوں آپس میں discuss کر کے اس کو resolve کرتے تھے تو یا تو head examiner کی بات مانی جاتی تھی یا سب examiner کی اگر دونوں سے resolve نہ ہوتا تو پھر ایک تیسری team ہم نے بٹھائی تھی سر جو کہ chairman validation team تھی پھر وہ فیصلہ پھر final وہ لوگ کرتے تھے کہ کونسا نمبر بچے کو ملنا چاہیے تو اس سے سر standardization ہوئی validity آئی ہمارے exam میں اور exams reliable ہوئے تو یہ اس کا فائدہ تھا سر اور timely ہوا next سر یہ جو ہمارا اس سال کا نتیجہ ہے 86.56 is the past percentage اگلے slides میں میں سر explain کروں گا کہ کیا یہ SLO based exam 86% past percentage is a good percentage or is a bad percentage سر اس میں male اور female آپ دیکھیں تو male کی 81% past percentage رہی اور female کی 91% past percentage رہی تو یہ یہاں پر بھی لڑکیوں نے اچھا perform کیا ہے next سر جو science group ہے سر اس کا result 87.3% آیا past percentage اور humanities arts کے groups جو ہیں بشمول کچھ technical subjects کے 77% past percentage result آئے اب سر اگر یہ comparison آپ دیکھ لیں تو آپ کو 2022 کا جو red line ہے سب کو بہت نمائیہ نظر آئے گا اور وہ نمائیہ اس لیے ہے کہ this represents a plus مطلب یہ ہوا سر اس میں ہم نے comparison 2015 سے کی ہے minus the 20 کیونکہ 20 میں exam نہیں ہوا تھا اور 21 میں چونکہ صرف elective سبجیکٹ میں ہوا تھا اور پھر اس میں 5% marks بھی دیئے گئے تھے تو ایک reliable result نہیں تھا تو ہماری comparison 2015 16 17 18 اور یہ 21 19 کے ساتھ ہے تو یہ a plus percent والے تعداد بڑھ گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ qualitatively also improved اور reason is slo based exam ہم نے اگر پاس بچہ جو ایک لاکھ دس ہزار بچہ پاس ہوا ہے اس کے حساب سے ہم اس کے analysis کریں تو 80 percent which is a big number 80 percent بچوں نے first division and a plus marks لیے 80 percent only 20 percent کے second division اور کچھ اور grades آئے ہیں تو ہم نے اس پورے اس سے ہمارا next slide پہ جائیں next یہ سر جی پی اے جی پی اے سر جو بچے ایک ایک خاص تعداد میں اپیر ہوتے ہیں ایک ادارے میں اور اس کی quality کو دیکھا جائے کہ qualitatively result کیا نکلا تو سر overall result میں ہمارا جو ایڈنٹڈ ہے یہ سب سے زیادہ ہے which is 3 پوائنٹ مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہے ہے 3 پوائنٹ 9 4 پرسنٹ سر 3 پوائنٹ 9 4 پرسنٹ جی پی اے ایس ویڈی جی پی اے اور ایس ریپریزنٹس کہ ہم نے qualitatively improve کیا سر اس کا میں توڑا سا explain کروں کچھ بچے بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے کہ یہ 0 to 6 کیونکہ ہمارے یہاں پر اس کا value جو ہے وہ 0 to 6 گنا جاتا ہے اگر ایک ادارے کے 100 کے 100 بچہ پاس ہوا ہے لیکن اس میں ایک graders جو ہیں وہ کم ہے اور ایک ادارہ ہے جس کے 80 پاس پاس ہے لیکن ایک ریڈر زیادہ ہے تو اس اس بچے پاس ہونے والے 80 پاس وہ جی پی بہتر ہوگا بنیزبت اس 100 بچے جو پاس ہوئے بیکاوز ایٹ شوز دو quality ان ایڈوکیشن تو qualitatively ایک تو ہم نے quantitatively بھی تعداد بھی بڑھ گئی اداروں کی بھی اور بچوں کی بھی ساتھ ساتھ ہم نے quality education کی جو ہم بات کرتے ہیں تو we have improved qualitatively also so this is 3.9 gpa which is i believe the credit goes to the teachers the credit goes to the students their parents اور یہ سب لوگوں کو credit جاتا ہے کہ resilience بھی دکھائی after two years یہ پہلا exam ہے سر دو سال بعد جو full fledged exam conduct ہوا 20 میں بد قسمتی سے نہیں ہو سکا 21 میں آدھا exam ہوا تو the credit goes to the parents teachers institutions and the students سر ہم اس نتیجے تک کیسے پہنچے یہ یہ نتیجہ بچوں تک کیسے پہنچے گا ہم کس کے ذریعے سے آج جب آپ انشاء اللہ اس کو بٹن کو دبا کر افتتاح کریں گے تو یہ ہم اپنے ویب سائٹ کے ذریعے اپنے جو چیٹ روم ہیں جو اس کو بھی ہم نے دیجٹل کر دیا آتے ہیں کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور دوسرا سر ہم یہ 5050 SMS کوڈ ہے اس کے ذریعے بھی اور ایک ہمارا یونیورسل لائن ہے اس کے ذریعے تو ہم انسٹنٹلی سویفٹ کمیونکیٹ کریں گے ریزلٹ بچوں تک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمپیوٹر پہ بٹن دبائیں تاکہ ریزلٹ اناؤنس ہو جائے سر یہ تصویر کے لیے الہمدللہ پیڈل بورٹ کا میٹرک دو ہزار بائیس کا نتیجہ آن لائن کر دیا گیا ہے اب جو ہے وہ طلبہ اپنے نتائج ایک تو ان کو ایمیجیٹ ایس ایس چلا جائے گا اگر وہ چاہیں تو وہ 5050 پہ ایس ایس کریں گے تو انشاء اللہ ان کو ریکوائر ریزلٹ جو ہے تعلیم تربیت اور چیئرمنٹ صاحب کو سٹیج کے سامنے چشیف لائیں اور پوزیشن ہولڈرز میں پھولوں کا گلدستہ علامتی طور پہ پیش کریں پہلی پوزیشن سائنس کروپ مریم خان آرمی پبلک سکول ان کالیج فور گرلز روڈ راول پنڈی کینٹ مریم خان دس 1096 مارکس پہلی پوزیشن سائنس کروپ دوسری پوزیشن سائنس کروپ فاتمہ بنت اسد آرمی پبلک سکول ایمی کالیج راول پنڈی مارکس ہے 1095 فاتمہ بنت اسد آرمی پبلک سکول ایمی کالیج راول پنڈی 1095 سیکنڈ پوزیشن ایک اور راول پنڈی کینٹ 1095 جوائنٹ سٹاف کے سرتشیف لائیں نصر 1095 مارکس لی ہیں جی جوائنٹ سٹاف پبلک سکول ایمی کالیج سے ان کا تعلق ہے تیسری پوزیشن ابیہ رفیق تیسری پوزیشن ابیہ رفیق آرمی پبلک سکول ایمی کالیج فور گرلز ہمائی اور روڈ ہمائیوں روڈ نے سائنس گروپ میں پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تیسری پوزیشن پہ 1094 ابیہ رفیق آرمی پبلک سکول and کالیج فور گرلز ہمائیوں روڈ راول پنڈی ہم تمام سائنس گروپ کے پوزیشن ہولڈر طالبات کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اگلا ہے گروپ ہمینیٹیز گروپ اس میں پہلی پوزیشن لی ہے انیبا شاہد انیبا شاہد 1061 دی ایچ سینئر سکول فور گرلز فیز 5 دی ایچ لاہور کینٹ انیبا شاہد مارک سین 1061 ہمینیٹیز گروپ دی ایچ سینئر سیکشن فور گرلز فیز 5 لاہور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ایمان علی فوجی فانڈیشن کالج فور گرلز نیو لالہ دار راول پنڈی 1058 ایمان علی ہمینیٹیز گروپ سیکنڈ پوزیشن 1058 مارک فوجی فانڈیشن کالج فور گرلز نیو لالہ دار راول پنڈی تیسری پوزیشن پہ ہیں مائرہ بخاری اسلامباد مارڈل کالج فور گرلز جی ٹین ٹو مارک سین 1042 تیسری پوزیشن ہمینیٹیز گروپ مائرہ بخاری مارک سین 1042 تعلق ہے اسلامباد مارڈل کالج فور گرلز جی ٹین ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم چیمین صاحب اور ہمارے وائس چانسلر اور تعلیم کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے بورڈ کے ممران سٹاف حاضرین اور ہمارے بہت ہی پیارے بچے ان کے پیرنٹس مجھے سب سے پہلے تو مبارک بات دینی ہے جن بچوں نے پوزیشن لی ہے ان کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی ان کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ان کو تو ہمت دے کہ وہ اسی طرح آگے اپنی سٹڈی جاری رکھیں دوسرا میں نے جو بھی ابزاو کیا ہے وہ ریزرڈ کی جو پسٹنٹیج ہے وہ بھی جو ہمارے بوائز سٹوڈنٹس ہیں ان سے ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ پسٹنٹیج کہیں زیادہ ہے شاید دس کا فرق ہے جو میں نے اور جو پوزیشن لی ہیں یہ تمام کی تمام ہی ہماری یہ بہت ہی کابل اور پیانی بچیاں ہی ہیں یہ بھی ہمیں بڑا فقر ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ اس طرح پڑھ رہی ہیں اور باقی بھی جو زندگی کے شعبہ جات ہیں ان میں میں نے دیکھا کہ کافی ان کی پوزیشنیں بہتر ہوتی ہیں جہاں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ایون سی ایس ایس کے ایکزیامیں بھی دیکھیں تو آپ کو بہت ساری بچیاں فیلڈ میں مختلف پولیس میں بھی فارنس سروس میں کسٹم میں اکاؤنٹس میں اور ڈی ایم جی میں بھی بہت ہمارے زیادہ رجعان ہیں اور لڑکیاں فیلڈ میں ہمیں ان کی جو پوفارمس ہے وہ بھی پتہ چالتا ہے کہ ہمیں ہم جو سیاست دان ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے فیلڈ سے اپنے حلقوں سے لوگوں سے تو ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ کس طرح کون کام کر رہے ہیں دوسرا جو میں نے دیکھا ہے وہ مجورٹی وہ آرن فورسز کے یہ آرمی کی ایدار ہیں یہ بھی بڑی قابل فخر بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ جہاں بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یا دیکھیں آپ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں ہمارے آرمی آفیسز کی پلیسنگ ہوتی ہے وہی وہ ادارہ یا وہ جس میں بھی آرگنیزیشن وہ بہتر پرفارم کار رہے ہوتی ہے بنسبت ہمارے سیول بیروکیٹس سے یہ ہمارے لیے لمح فکری ہے وہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں ہمارے سیول بیروکیٹس اکیڈمیز ہوتی ہیں سی ایس ایس کرتے ہیں لیکن جس جگہ پہ آہ یہ ہمارے آرمی سے لوگ آتے ہیں تو ان کا ڈیلیورنس کا ان کے پرفارمس کا ایفیشنسی کا ڈسیپلن کا بہت زیادہ فرق کار جاتا ہے تو اب یہ سکولوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ہسپیڈلز میں دیکھیں گے تو زیادہ وہاں پہ آپ کو چیزیں بہتر نظر آئیں گی یہ ہمیں سوچنا چاہیے ابھی ہمارا فیڈرل بورڈ آف ایڈوکیشن ہیب ڈیریکٹوریٹ ایڈوکیشن ایف ڈی اے وہاں سے ہمارے ایک بچی کافی عرصے بعد یہ کہہ رہے ہیں چیرمن صاحب کے وہاں پہ پوزیشن لی ہے اس نے تو اگر اسلامباد جیسے شہر میں جو ہمارا کیپیٹل ہے وہاں پہ ہمارے اتنا چھوٹی سی جگہ جہاں پہ میں کہتا ہوں یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا شہر ہی ہے جس پہ ہمارا یہ منسٹری کا زیادہ کنٹرول ایڈویسٹیٹیو کوالیٹی کا مسئلہ ہو کوالیٹی آف ایڈویپیشن کا یا آوٹ آف سکول چیلٹرن کا مسئلہ ہو ہم وہاں پہ زیرو پرسنٹ نہیں زیرو پہ اس کو نہیں لات سکتے کہ سارے کے سارے جہاں سے بچے ہم سکول میں بیجنے کے یا ان کو ایکسیس دینے میں کابل ہو جائیں کہ ان کو ایکسیس ٹو سکولز ہو ان کے جو بیسیسی فسیلیٹیز وہ ادنا ٹھیک ہو تو میں سمیتا ہوں کوالیٹی نہ ہو ٹیچرز ٹرین ٹیچر نہ ہو تو اگر اس کو بھی ہم مادل نہیں بنا سکتے تو میرا خیال ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کام از کام میں منسٹر ہوں کہ مجھے ٹائم تو تھوڑے ہوئے لیکن میں کوئی ایک ہی بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو ہمارے کام از کام اس اسلامباد کو ایک رول مادل ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم پیش کریں باقی ملک کو کہ یہ یہاں ہے اس کو دیکھیں یہ کس طرح چل رہا ہے کس طرح کوالیٹی کس طرح ہے کس طرح ہمارے سکولز ہیں کس طرح وہاں پر ڈسیپلن ہے کس طرح وہاں پر سیوک سینس پرویل کر رہی ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے تو مجھے اس میں تھوڑی سی میں تو کام از گام پالو ایڈیٹک ہوتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور دوسری طرف دیکھیں کتنے بچوں نے وہاں پہ فوجی فونڈیشن ہے یا باقی عام کے ادارے ہیں ایڈیوکیشن کے اس میں بچیاں آئی ہیں بلکہ فرس پوزیشن انہوں نے لی گیا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تو میں نے تو کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جتنا بھی ٹائم ہے اس میں میں کچھ بہتری کروں اور میں کوالیٹی پہ جہاں بات ہوئی کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو جو بات ہوئی میں کہہ تو کوالیٹی کو چھوڑیں میں نے ابھی اپنی ڈیریکشن یا اپنا وین دیا بھی ہے وہ چیرمن اچی سی نیا آئے ہیں ان کو بتا ہے کہ جو جو مشروم کی طرح ہم یونیسٹیز بنا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ غور کریں اس پہ کہ ہم پی ایڈی نکالے جا رہے ہیں بہت ساری ڈیگری ہورڈرز نکالے جا رہے ہیں لیکن ان کی جو کوالیٹی ہے یا ان کی ڈیگریوں کی ہماری یا ان کی پی ایڈی ہماری وہ ایکسیپٹیبلیٹی بار دنیا میں نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پی ایڈی نکال نکال کے بٹھا رہے ہیں وہ ان کو جاب اپرچنیٹی آئی نہیں ہم ان ڈیگریوں آس میں لے کے یا جلوس نکالتے ہیں کہ ہم پی ایڈی ہیں لیکن ہمیں کوئی اپرچنیٹی نہیں میرے تو مجھے ان چیزوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جو اس وقت ہماری یونیسٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں ان کو ہم امپروو کریں ان کی کوالیٹی بہتر کریں ایڈیوکیشن ٹیچرز ٹریننگ پہ ہم فوکس کریں اور مور آور یہ ہمارے ڈاکٹر مختار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سکیلی یونیسٹی نیشن سکیلی یونیسٹی کے ہیں میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں اب فامل ایڈیوکیشن اپنی جگہ وہ ضروری ہے لیکن جس طرح بھی بات ہوئی ہے اس میں میں بات کروں گا جو ہم رٹا بکس بغیر کسے ہم چلے گئے ہیں اسیسمنٹ پہ اگزیمینیشن پہ یا بچوں کو یونیسٹی یا کالج میں ہمیں ایک سبجیکٹ سکیل کا بھی رکھنا چاہیے تاکہ سکیل یونیسٹی بنانے کے بجائے ہم اسی یونیسٹی میں ہم یہ بھی ایک ڈپارمنٹ قیم کریں جہاں پہ سکیلڈ جو فورس ہے ہماری وہ نکلے اور دنیا میں آج ڈیمانڈ ہی سکیلڈ فورس کی ہے چاہے وہ بڑی بڑی کامپنیز ہیں جس طرح مسال تو بھی دیتے ہیں گوگل ہے یا ایمازون ہے یا جتنی بڑی بڑی کامپنیز ہیں وہ اب کہتے ہیں ہمیں پی ایج ڈی نہیں چاہیے ہمیں تو سکیلڈ ڈوک چاہیے تو ہمیں اس طرح بھی فوکس کرنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ پرارٹی دینی چاہیے تو میں ڈاکٹر مختار صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو آپ گریڈ کریں اپنی کیونکہ مجھے ایک دو جگہ جانے کا موقع ہوگا ہے باہر تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کی جو کوالٹی ہے جو اس سکیلڈ میں جیسا جرمنی ایک رول مارڈل ہے جرمنی اور اس سے کافی سعودی عرب نے اسے وہی مارڈل اپنایا ہے اور وہی پہ انہوں نے کنسلٹنسی بھی ہے تو وہ تو سعودی عرب والے ہمیں کہتے ہیں وائس چانسلر صاحب کو کیا آپ کوئی بنائیں اس کا پرپوزل تھا کہ سعودی اس کو دیں وہ کہہ دی آپ کی یونیسٹی کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے جاتے ہیں اور جرمنی بھی تیار ہے وہ کنسلٹنسی کے لیے تو ہمیں میرے حال کرنا چاہیے کام تاکہ جو بچے یہاں سے نکلیں وہ دنیا میں ان کی ایکسیپٹی بلٹی ہو ایکسیپٹنس ہو اب تو سعودی ریبیا یا جتنی بھی مارے گلف کے یہ یوں ای ہے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں راہ آپ کی جو لیبر فورس وہ نہیں چاہیے ہمیں تو سکیلڈ جو فورس ہے وہ اب چاہیے اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے بچوں کا جاب اپرشونٹی میں وہ بھی اس کے اور اور ساتھ اس ساتھ ہمارے ملک کو بھی فیضہ پہنچے میں لاز پہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں چیرمنہ صاحب اور یقین کریں میں جہاں بھی بات کرتا ہوں ملہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیوں کہ سیکرٹری ہیں مجھے تو یہ کی نہیں پتا یہ چیرمن ہے یہ سیکرٹری ہیں اس کمیٹی کے جو بورڈ بورڈز چیرمن بورڈ سیکرٹری ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ میٹنگ کریں تو جب چیرمن سارے آپ میٹنگ بلائیں تو ان کو جو اسلامباد کا یہ جو بورڈ ہے انٹرمیڈیڈ بورڈ آپ کا اس کو آپ بتائیں کہ یہ ایک رول مادل کے طور پہ اس کو مادل کے طور پہ لیں اور جو انہوں نے ریفارمز کی ہیں کیونکہ مجھے جب بریفنگ دی تو میں یقین کریں کہ اس طرح کا یہ کام کار رہے ہیں اور ابھی انہوں نے آپ کو تھوڑی سی پریزنٹیشن بھی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو چینجز ہیں وہ ہمیں ریجنڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اس پہ جو نئی نئی چیزیں اس پہ جانا ہے جو ابھی انہوں نے کام کیا ہے کوئی سسٹم بھی جب نیا پہ انٹرڈوز کرتے ہیں اس میں بھی فلاز ہوتے ہیں ویکنسز ہوتی ہیں لیکن امپرویمنٹ ہوتی رہتی ہے کمز کم انیشیٹیو انہوں نے لیے ہیں جیسے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کی مارکنگ ہو رہی ہے جس طرح پیپر سیٹ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے باقی بتایا کہ کس طرح ایٹرینڈم ہم چیک کرتے ہیں سینٹرز اور جی آئی جی آئی ایس میپنگ انہوں نے جو سارے ان کے وہاں پہ آ جاتا ہے رڈار پہ ساری چیزیں آتی ہیں اور موسٹ امپورٹنلی جو سٹوڈنٹ لرننگ اوڈ کم بیسٹ ایکزیم اس نے شروع کیا اس پہ میں آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس اس ہی کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو انٹرنیشنل لیول پہ یا ان کے وہاں پہ جاگے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے باہر وہ یہی ہے اسیسمنٹ پہ ہے اور جو سٹوڈنٹ لرننگ اوڈ کم ہے وہ رٹے سے نکلے ہیں ہم تو اس وقت سٹوڈنٹ جب بڑے پیپر بھی اور طرح بانتے تھے فیر اگزیمینر کو جو نمبر لگاتے تھے پتہ کرتے تھے کس زلے میں کس گوہوں میں وہ ماسٹر رہتے ہیں یا ٹیچر رہتے ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں ہمیں پاس کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ جو انہوں نے چیزیں کی ہیں انتہائی ضروری ہیں اور میں تو کہوں گا فیر ملہ صاحب کو لیکن مجھے چیزمین صاحب نے بتایا کیسے صاحب نے کس پہ جو پروینشل گورنمنٹس ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزمین جب آپ کہتے ہیں وہ تو شاید خواش ان کی ہو لیکن شاید گورنمنٹس بھی بات اوقات تو میں انشاءاللہ بات کروں گا سارے چیف منسٹرز سے ایڈوکیشن منسٹرز جتنے بھی ہیں اور جتنے ہمارے چیف سیکٹریز ہیں ان سے میں ضرور ٹیلی فونیکلی بھی کروں گا اور میں لیٹر بھی لکھوں گا اور ملہ صاحب ہمارے کیونکہ بڑے یہ بھی کابل آل میں نے کراچی میں بات ان سے کی تھی اپنی سپیچ میں کالویں باگ کر رہا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ کی ہر جگہ تعریف کرتا ہوں تو آپ کو نظر لگ جائے یا آپ رکھ جائیں آپ اور کام کریں یہ ایک کٹیونس پروسس ہے ہمارے مریم ماشاءاللہ کابل ہیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے کیریکلم ہیں یہی نہیں کہ ہم ایک کیریکلم بنا لیں اور ایک تو ہم نے بلکہ ٹوٹل وہاں سے ڈیویڈ کی ہے کہ سنگل نیشنل کیریکلم کی بجائے نیشنل کیریکلم میں نے کہا ہے کہ اس کو رینیم کریں کیونکہ سنگل جو جاتا ہے اس کی جو میسج جاتا ہے وہ جاتا ہے سمتنگ امپوز جیس طرح کوئی چیز ہم کر رہے ہیں ہم کسی پہ بھی امپوز نہیں کر رہے ہیں کسی پرونس کو کوئی پبند کر رہے ہیں ہم تو مینیمم ایک بینچ مارک جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ضرور کریں گے نہ وان بوک والی بات ہے اگر کوئی اس سے زیادہ کوئی ایڈوکیشن دینا چاہتا ہے اپنا سسٹم اپنانا چاہتا ہے تو آل پرونسز اگزار فری انڈیپینڈنٹ اور وہ اپنا کام کریں ہمیں تو خوشی ہے جتنا بھی اچھی سے اچھی ایڈوکیشن دے سکیں لیکن مینیمم ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے جس کو میرحال سارے ہمارے بچوں کو پتا ہو تو اس پہ میرحال میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کنٹیورس پراسس ہے آپ کا آپ اس کو ہر سال اپ ڈیٹ کریں کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جو جو بھی وہاں پہ رسرچ ہو رہی ہیں جو جو بھی ایڈوکیشن میں ایپرومنٹ آ رہی ہے کوئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں وہ ہم بھی یہاں ڈاپٹ کریں ساتھ ساتھ تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور وہی ہم ایڈوکیشن اپنے بچوں کو دیں جو باقی دنیا میں گلوبلی یا انٹرنیشنلی وہاں پہ سٹینڈرڈ ہیں یا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتے جو اچھے دارے ہیں ہمارے اتنا بڑا ٹیلنٹ ہیں ہمارے یہ جو ایڈوکیشنسٹ ہیں ہمارے وائس چانسلر یہ بڑے کابل لوگ ہیں لیکن کمیٹمنٹ کی بات ہے ہو سکتا ہے کمیٹمنٹ کی کہیں کمیوں لیکن کابلیت میں آپ کو بتاؤں انجینئر ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں تو بھامبیک کہتے ہیں کہ پھر مریم چکتائی ایسی لیے اچھی ہیں کہ وہ ہاورڈ سے پڑی ہوئی ہیں یہی ہم کہتے ہیں کوئی خدا رہاستہ ہاورڈ والے کوئی اوپر سے تو نہیں آئے ہوئے اسی طرح ہی ہے ہماری طرح ہی ہے لیکن انہوں نے کمیٹمنٹ دکھائی ہے ریسرچ کی ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ کی ہیں ہمارے یہاں ایسی ریسرچ ہو رہی ہے جس کا کوئی نیڈ بیس یا ہی نہیں ہے میں کمیٹمنٹ میں جاتا تھا جب کوئی میرا کوئی وزرٹ ہوتا تھا اس طرح تو وہ مجھے بتاتے تھے یہ ہمارے بچوں نے جی بڑی کوئی چیزیں نہیں نکال لی ہیں کوئی ریسرچ کی ہے کیا وہ افریدی کیونکہ کمیٹمنٹ میں تھا وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے تھے اس سینٹر کو تو میں کہتا کیا کسی نے یہ بڑی اچھی ہے کیا کسی انڈسٹری نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے آپ کی جو انویشن ہے یا جو آپ نے سچ کی ہے تو جو آپ آتا تھا کسی نے نہیں کیا کیونکہ نیڈ بیس نہیں تھی کوئی چیز ایسی مطلب میں ہم نے نہیں بنائی جو ہماری اپنی انڈسٹری کو جس کی ضرورت ہو ہمیں ہماری جو یہ جو یونیسٹریز ان کو اپروچ کرنا چاہیے آپ کیوں باہر جاتے ہیں کیوں باہر سے چاہیے آپ اس قسم کی وہاں ایکسپرٹیز یا کنسلٹنسی لیتے ہیں یا یہ جو نئی نئی چیزیں ہمیں بتائیں اور یہ کر سکتے ہیں میں ہنڈ پرسنٹ کہتا ہوں کیونکہ جب میں وہاں سائنسٹ ٹکنالوجی میں منیسٹری تھا تو میں نے وہاں پہ پی سی ایس ای آر ایک ادار ہے اس کا چیئرمن کو جب میں نے لگایا نیچرلی آہ سوری ٹو سی جو اس وقت لگے ہوئے ہمارے وائس چانسلر یا ہیڈز وہ پریزیڈنٹ اور پاکستان نے کچھ کیے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے میں برملا کہتا ہوں میں بھی کہ کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ ہمیں انہوں نے ایسے ایسے پوائنمنٹس کی ہیں وائس چانسلر کی جو ٹھیک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بالکل میں نے جو میں جب بھی جہاں کئی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وزڈم اپنی وزڈم میں جو بہتر ہے ججمنٹ میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو وہاں میں نے ان کو پی سی ایسے ای آر کے چیرم کو کہا چیرمن صاحب آپ کو میں لگا رہا ہوں آپ نے آفس میں نہیں بیٹھنا آپ نے مجھے پتا چلے کہ ایک دن آپ آفس میں رہے ہیں باقی سارا ہفتہ آپ چیمبرز چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے دسکے کا چیمبر ہو وہاں پہ آپ نے وزڈ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اور انہوں نے بتایا پھر میں نے ایک ایم بو یو بھی سائن کروایا بیٹوین ڈیفینس پرڈکشن منسٹری او ڈیفینس پرڈکشن منسٹری او سائنس ٹکنالوجی پی سی ای ای آر میں اور جتنے ان کی کیمیکلز تھے جتنے ان کو چاہیے تھے یہ پی او ایف میں یا دوسرے ہمارے ادارے جو تھے جو بنا رہے تھے یہ ہمارے ڈیفینس اکویومنٹ بناتے ہیں وہاں وہاں کیمیکلز ٹوٹل وہاں سے جانے شروع ہو گئے اسی طرح ٹیکسٹائل والوں نے وہاں سے شروع کر دیا اور ان کا اپنا بھی اتنا ریوینیو بڑھ گیا پی سی ای ای آر کا میں سمیتا ہوں کہ یہ ہمیں نیڈ بیس پہ جانے ہیں ہمیں اور ہمیں سکل کے لیے بھی اپنے جو جو بورڈ کے ایکزیم اس میں ایک پیپر آپ سینٹ کر سکتے یہ بہت ضروری ہے میں بار 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 وائس چانسل صاحب کو پتا ہے کتنا میں فوکس کر رہا ہوں سکل پہ کس پہ میری پرارٹی میں جو پانچ میرے پرارٹیز ہیں انہیں ایک یہ ہے کہ سکل کی ایڈوکیشن جو ایوکیشنل ٹریننگ ہے اس پہ ہم نے جانے اور یہی ہمارے بچوں کا زیادہ فیوچر اسی پہ بیس کر رہا ہے تو چیمہ صاحب آپ نے جو کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر ان بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کا جو جو ریفارمز ہیں یہ آپ جو ایک آپ نے چینجز لائے ہیں بہتری لائے ہیں ملہ صاحب کے ساتھ مل کے پرونچر گورمنٹ کے ساتھ مل کے جتنے بورڈز ہیں وہ چلیں بلکہ اس میں کوئی شائعہ ہونے کی ضرور نہیں ہے اگر کوئی اور بورڈ جو ہے انٹرمیڈر بورڈ وہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو اسلامباد علیہ ڈاک کام صاحب اس میں یہ ایکو کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں کیوں کیسے صاحب کو اس کا جانے دوں شابہ یا انعام کے طور پر یا ان کی کیوں تریف ہو کہ جی ان کا سسٹم ہے اگر ایک بندے نے کام کیا ہے تو ہمیں میرے حالے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے جہاں بھی ہوگا تو میں پوشش کرتا ہوں کہ اندہ جو بچے ہمارے اسلامباد کے سکونوں کے ہیں وہ بھی پوزیشن لیں تاکہ جیسے طرح میرے حالے یہ ہمارے نمیندے ہیں جائنٹ ہیڈکوارٹر کے وہاں پہ یا آرمی کے یہاں پہ نمیندے ہیں ہمارے بھی اسلامباد کا کوئی نمیندہ آگے اسٹیج پہ کھڑا ہو یہ ہونا چاہیے یہ تڑپ ہونی چاہیے اسی سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ اسلامباد کو بہتر سے بہتر ایڈوکیشن والا سسٹم کروں تو میں ایک دفعہ بچوں کو اور کے پیرنٹس کو مبارک باد دیتا ہوں اور آپ کو بھی پوری شامش دیتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھا سسٹم انٹروڈوس کی ہے بہت مربانی بہت شکریہ آپ موسیقی